بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی غازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں پھر ساتھ ساتھ تجزیہ اس کا دیتے ہیں تحریک انصاف کے تحادی اب کھل کر اظہار کریں کچھ اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات ہیں کوشش کروں گا کہ الفاظ کا چناؤ مناسب ہو علیمہ خان نے بھی بلاخر اپنے بھائی کے لیے محاذ سنبھال لیا بڑا اعلان کر دیا مارچ کا لا عمل بھی بتا دیا عمران خان کے لیے رہائی کے لیے وہ کیا کریں گی وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی جس میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے اور عراقین کے جی ایچ کیوں کا دورہ ہوا وزیر اخزانہ محمد اور انگزیب کی یورپی یونین کے صفیر سے بڑی اہم ملاقات اور پھر پرائیوٹائزیشن یعنی کرز ملنے پر آئی ایم او کا نجکاری منصوبہ اس بورڈ کی ملاقات قومی اسیملی کے سپیکر کی امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات یہ بڑا پرسلار شخص ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں علی مین گنڈاپور علی مادل شیخ سے ملے ایک کس اپریر کو کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے اور یورپ کے لگائے جو محمد اور انگزیب کی جو یورپی یونین کی ملاقات ہے یہ بڑی اہم ملاقات ہے اس میں چونکہ پی آئی اے کی نجکاری سمیت بیس بڑے ادارے بکنے جا رہے ہیں یہ واردات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور آج جو عمران خان کا کیس میں بہت بڑی خوشخبری بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے وہ ہے اسد تور کی زمانت منظور ہوئی ایک جج سائفر کے جج ابو زرکرنین صاحب کا مس کنڈکٹ بھی ثابت ہو گیا سنم جعوید کے سینٹ میں ٹکٹ کی مصرد ہو رہا ہے معاملہ مریم نواز کی ملاقات کل علیہ حمزہ سمیت خواتین سے اور جیل سپرٹینٹ کے بڑی سخت اداعیت کے تمیز سے پیش آنا ہے فیصل وارڈا کو سینٹ میں لایا جا رہا ہے اور جو الیکشن کمیشنر ہے اسے کینیڈا میں جو اس کی بات ہے اس میں وہاں کریڈین پاکستانیوں نے اپنے وزیراعظم سمیت تمام خطوط لگ دیا ہے تائناتی ہو سکتا ہے منسوخ ہو جائے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس دو سال کی ریجیم چین میں مدد کی ان سب کو مدد اب اس کا صلح کیا ملنے جا رہا ہے تین پرسنٹ زرداری صاحب ٹی ٹی ماسٹر اس کے نیچے پھر فیصل وارڈا الیکشن کمیشنر ججز یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس وقت تک بڑا ہے معاملہ جو قومی اسیمبلی میں فلور میں پنجاب سے متعلق جو ایم این ایز ہیں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا اور خیبر پختون مقاہ میں زیادہ تر اہدے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بڑا معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لی پشتونوں سے خاص طور پر تاثب رکھتے ہوئے مریم نواز ایک بقاعدہ منصوبے کے تحت ایک مہم بھی جاری کرنے جاری ہیں اور پشتون جو پاکستان کے انہیں اس جال سازی سے بڑا بچنے کے لیے بڑا احتیاط کرنا ہوگا لیکن سب سے پہلے خوشی کی خبر جو میں آپ کو بتا دوں نئیم پنجوتا نے عمران خان کے خلاف جو حدق عزت کا ایک کیس تھا وہ خارج کروایا یہ کیس دوزار چودہ میں عمران خان کے خلاف بنا تھا سوری دوزار دو میں جو اتخار چودری کے دور سے شروع ہوا تھا اور آرڈینس بھی دوزار دو کا ہے اور اس میں کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ نہیں تھی کوئی گواہر نہیں تھی آج پھر اڈیشنل سیکڑ جو ہے حسینہ سکلین صاحبہ انہوں نے اسے ریجیک کر دیا عاملات میں اتنی بڑی خبر نہیں لیکن جہاں عمران خان پر کیسز کا امبار اور انصاف نہ مل رہا ہو انتظار پنجوتا ہے نئی پنجوتا ہے ان تمام مقلع کی بہت بڑی کامیابی ہے باقی کیسز کے معاملے پر بھی یہی عمل ہو تاکہ تنقید کا عمل ان پر کام ہونے سراحہ جانا چاہئے اب جو اس وی لاغ میں اہم بات جو آج تحریک انصاف کی آپ کو پتا ہے ہندرد ہے تحادی انہوں نے اب بہت سری انکشافات میرے ساتھ بیس منٹ کی بڑی امپورٹنٹ کال ہوئی با خدا اللہ جانتا ہے انہوں نے جو انکشافات کی وہ میں آپ کے سامنے اس طرح رکھ نہیں سکتا ورنہ تحلقہ مرجن ہے میں بڑے اتیاد سے عمران خان کی رہائی اور جو قیادت کی لاپروائی سوستین کی لڑائیاں اپس میں نفاق ہیں تشویشناک ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں جو قیادت کے سامنے جو بڑے اہم سوالات ہیں ان میں الیکشن سے پہلے دیکھیں انتخابی نشان کے معاملہ تھا جس میں سنی تحاد کونسل کی طرف سے تین ہزار ٹکٹ ہولڈرز دستخط کیے ہوئے واپس کیے گئے نظریاتی گروپ کو بلے باز کو جو ٹکٹ جاری کیے گئے اس بندے کا نام سامنے نہیں آرہا ابھی تک حالت یہ ہے کہ عمران خان اڈیلا جیل سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے اس چیئرمن کو احمد آر کو کس نے ٹکٹ دلوائے کس نے معایدہ کروایا کور کمیٹی کہتی ہے ہم نے انویسٹیگیشن کی آج چھ ہفتے ہو گئے تقریبا انویسٹیگیشن بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چاہلا کون بندہ ہے مولانا شہرانی کی جماعت سے معایدہ کیوں نہیں ہونے دیا گیا یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے اور متحدہ مجلس وعدت مسلمین اور سنی اتحاد یہ جانتے پوچھتے کہ ان کے پاس مخصوص نشطوں کی لسٹ نہیں ہے انہیں کیوں ان کے ساتھ اتحاد کیا گیا اور یہ ابھی جو عمران خان سینٹ کے لیے بقاعدہ طور پر نام دے رہے ہیں وہ نام کیوں نہیں منظور کیے جا رہے عمران خان سے رابطہ روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے چار پانچ لوگ جو ہے وہ اس وقت ٹاپ کے کیوں اتنا ڈرے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے سوال کیا یہ ڈرے ہوئے یا پیسے اس نے کہا نہیں یہ حقیقی معنوں میں لوگ خوف زدہ ہیں یہ خان کی رہائی پر کھل کر نہیں آنا چاہتے انہیں ڈر ہے اپنی جانوں کا اپنے مال کا اپنے عہدوں کا یہ خان کو باہر آتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے یہاں تک معاملات تھے اب ان کے جو تھے دوسرے تحادی ہیں علامہ ناصر عباس وہ کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں اختلافات سے بچیں آپس میں جڑ کے رہنماؤں کو اس وقت اتحاد کی بھی ضرورت ہے لیکن چونکہ عوام کے اندر اس وقت عمران خان کی رہائی کا معاملہ قابل برداشت نہیں ہے جو لوگ یہ واضح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں بالکل آپ دیکھیں جو درخواستیں عمران خان کی رہائی کی عدالتوں میں کیسز کے متعلق تھیں وہ ڈیڈیڈ دو دو مہینے کی دیر سے ابھی سے سستی کے نائلی کے کمزوری کے خوف کے جو وجہ آپ لائیں سامنے لیکن رہائی کے معاملے میں ان کی طرف سے دیر ہو رہی ہے مخصوص نشیستوں کے معاملے میں آپ دیکھیں بابا اروان پشاور ہائی کوڑ کا لارجر بینچ تھا اس کے سامنے وقت پر پہنچ ہی نہیں رہا تو وہاں پورا بینچ بیٹھا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں نشیستے نے نہیں ملنی تھی اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے مخصوص نشیستے چھیننے کا عمل بہت پہلے شروع ہے سنی تحاد اور ان لوگوں نے اپنے کاغذات نہیں جمع کروا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے جو سستی اور دیر ہو رہی ہے اس پر سوالیہ نشان بلا شما بنتی ہے اب میمبران کو لوٹا ہونے سے بچانے کے لیے ضرور سنی تحاد اور یہ چاہیے تھا پلیٹ فارم اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو بڑی باردات ہے وہ دو سو چوبیس کا ایوان جو آج بنا ہوا ہے جو آئینی ترمیم کر رہے ہیں جس زبردستی کے ذریعے آرڈینس بنا رہے ہیں قانون بنا رہے ہیں جس طرح سینٹ میں سیٹیں بانٹی جا رہے ہیں یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے اور دیکھیں جس طرح ابھی آئی ایم ایف نے پاکستان میں اپنا وزیر خزانہ لگوایا کہ وہ تمام نجی ادارے یہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہ ہو گئی آپ کے ادارے ہیں آئی ایم ایف حکومت پر اعتماد نہیں کر رہی ان کے عداد و شمار پر اعتماد نہیں کر رہی اسی لئے ہالینڈ کا سیٹیزن نیشنل جو ہے وزیر خزانہ لگا کہ میڈیا میں چونکہ سنسرشپ ہے تاکہ کوئی خبر آئے نہ کتنے ادارے بکے کتنے شیئر بکے مالک کو نہیں تمام معلومات دو سال تک جس طرح مہنگائی آپ کو دو نمبر فگرز دکھائیں گے فارن ریمٹنس پہ ڈالرز پہ ہر چیز پہ دو نمبری کر کے یہ طوفان آپ کو ان کے جانے کے بعد سمجھ آئے گا کہ یہ کون کون سے بیس ادارے انہوں نے شورٹ لسٹ کیے ہوئے اور میں یقین کریں بڑی اعتیاد سے گفتگو کر رہا ہوں مرنہ جو گفتگو اور جو معلومات میرے پاس ہیں وہ ساری اگر آپ کے سامنے ریویل کروں تو وہ معاملہ واقعی بڑا خطرناک ہو لیکن تحریک انصاف کی جہاں تک بات کر رہے تو اس میں افہام و تفہیم کا معاملہ بڑا اہم ہے قیادت کو جڑنا آپس میں بڑا ضروری ہے عوام تک حقائق ضرور پہنچیں لیکن اصل معاملہ ایک بنیادی نکتہ ہوئے عمران خان کی رہائی ہے کمپرومائز کرنے والے ہر شخص کو بینکاب کرنا چاہیے سوال اس سے پوچھنے چاہیے اور اب علیمہ خان کو دیکھیں مجبوراً خود میدان میں آنا پڑھ رہا ہے ظاہر ہے وہ عمران خان کی بہن ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا آج انہوں نے تمام اسیمبلی قومی اسیمبلی و سبائی کے تمام عمران کو 18 مارچ یعنی سنوار لے دیں ایک بجے ہائی کورٹ بلائے اب تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ ریجسٹر رکھ کے ان لوگوں کی حاضری لگائیں کہ کون کون لوگ عمران خان کے لیے رہائی کے لیے آئے اور کون کون سے لوگ نہیں ہے جو لوگ نہ آئیں جو رہنمان نظر نہ آئیں پھر آپ کو بقاعدہ طور پر ان کا اتصاب کا عمل شروع کرنا ہوگا یہ منصوبہ بڑا بہترین ہے انہوں نے کہا میڈیا کو ساتھ لے کے لاہور زمان پارک سے کور کمانڈر ہاؤس سے پورے علاقے کی واک کروا کے فلمنگ کر کے بقاعدہ ٹائمنگ نوڈ کروا کے انہیں ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں نہیں شامل کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جلاو گھراؤ کے جو الزمات لگے یہ شواید دینے کا بہترین تھی کیونکہ بس شواید نہیں ہے تو فلم کر کے اسے بقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا دنیا بھر کے سامنے رکھا جائے گی ظلم اور زیادتی سابق وزیراعظم ان کے اہلے خانہ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے اس شخص جس نے پاکستان سے جھنڈا بلند کیا اب میں عمران خان کی خدمات کی تفصیل میں چلا ہوں جو بڑا لمبا معاملہ ہے صرف ایک بات دیکھ لیں کہ وزیلاباد قاتلانہ حملہ ہوا مجرم نوید نے اطراف جرم کیا سب کو پتہ دن دہارے ہوا لیکن اسے کتنے سال سزا ملی وہ کہاں اس کی کیس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں لیکن جس پر حملہ ہوا عمران خان اسے اٹھالیس سال کے سزا ہوگی اور یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہے خان پر جو چار شیٹ میں نمبر سر فیرستو قوم متحدہ میں تقریر کا معاملہ چل رہا ہے پوری دنیا میں یقین کرے پنجاب میں جس طرح اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ریجیک کی گئی اب کسی اسلامی ملک میں اسلاموفوبیا کے دن نہیں منایا گیا آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ دنیا میں خان کی شورت سے محمد بن سلمان ہو یا طیب اردگان ہو عرب ریاستے سارے خائف تھے کہ خان نے مقدمہ کیوں لڑا جو یہ لوگ سوچ نہیں سکے اور اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کہ ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم عمران خان نے استعمال کیا لیکن اس کے بعد اسے اس طرح چھوڑا جا رہا ہے اور اسی لئے اس حکومت کو انہی لوگوں کی بھرپور تعاون شامل ہے اور حکومت کے آگے سے لوگوں کو فردر جیسے فیصل وارڈا جیسے لوگوں کو ریجیم چینج آپریشن میں جنہوں نے ترجمانیاں کی جنہوں نے مدد کی وہ سارے شامل ہیں چونکہ اس کی اپنی ذاتی کچھ ویڈیوز ہیں جس کے بعد ہاتھ ڈالا گیا اور اب وہ اتنا لیٹ گیا بچارہ کے ویڈیو کے ساتھ ساتھ اب وہ دوسروں کی ویڈیوز بھی دینے لگ گیا اور بقیدہ طور پر پیغام رسانی بھی کر رہا ہے یہاں اس کے ظاہر ہے کچھ فرائز ہے اب رمضان کا مہینہ ہے اب کیا کھل کے بات کروں لیکن کمپنی نے جو پیغامات بجوانے ہوتے ہیں عوام کو وہ ان لوگوں کے ذریعے سیاسل وڈا کے ذریعے بجوائے جاتے ہیں عمران خان کی ٹیم کو پیغامات ابھی وہ کہہ رہے ہیں مولا جات سیاست ختم کرے وہ یہی ہے اس کا انام اسے مل رہا ہے کہ آج وہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ ہمارے سے آزاد ہے سی ایسی سینیٹی تخابات میں جی جائے گا آپ دیکھ لیں یہ میں نے وہ تفصیل آپ کو اسی لئے بتائی اب اس وقت چونکہ نجم سیٹھی یا نولی کے جگنو موسم اور اس طرح کے تمام لوگوں کو جو محمد مالک ہے تمام لوگوں کو کوئی عدے نہیں مل رہے چیئرمن پی سی بی ہٹایا نجم سیٹھی کو اس کی بیوی نے آپ کو پتا ہے بہت ساری اس طرح مریم نوازوی تنقید کی انہیں سائٹ بے کیا محمد مالک کو سائٹ بے کیا اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کون کون ان کی حمایت میں لوگ بولنے والے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں کام کیا ان تمام لوگوں عدے سے نوازہ جس طرح محسن نکوی الیکشن کمیشنر اب الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے آپ کو پتا ہے یہ نوازہ جا رہا ہے اور وہ اس وقت بڑا سخت ذہنی تناؤ کا شکار پہلے سے ہے کینیڈا میں اس کی جو پوسٹنگ کی بات ایمبیسیڈر کے طور پر ہو رہی ہے کہ لوگوں نے وہاں خطوط لکھنے شروع کر دیئے کہ اس شخص نے دو سال کی رجیم چینج کے بعد پاکستان میں الیکشن منصوب کروائے دھندلی کرائی تحریکن صاحب کی پارٹی توڑی ہر غیر قانونی کام کیا اگر آپ نے یہاں اسے ایمبیسیڈر لگوایا تو جمہوریت کے لیے ایک شبہ خون ہے وہاں آپ کو پتا ہے کینیڈا بڑا مشہور ہے جمہوریت میں تو یہ لوگ ظاہر ہے اب اس وقت تو بچے گونے اس وقت تو فائدہ ہے لیکن اچھے وقتوں میں نہیں بچیں گے سائفر کے معاملے میں دیکھیں جا اس نازل کرنین اس کے خلافہ اسلام بادائی کورٹ نے یہاں تفتیشی نے ثابت بھی کیا کہ اس نے مسکن ڈک کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ فسے گئے اس معاملے میں نون لی کے اب اتحادی بھی آپس میں پھٹ رہے ہیں اسی طرح جساں مفتا اسماعیل اسحاق ڈار کے راز کھول رہے ہیں کہ چوری کا پیسہ لوٹا ماروی مینن سے عشق لڑایا شادیاں کی کروڑوں روپے حق مہر دیا غریدہ فاروقی کو کیسے استعمال کیا ٹویٹس کرتی نہیں ان کے لئے کام کرتی نہیں زبیر عمر پنڈولے باکس لگ کھول رہے ہیں مریم نواز کی ہدایات پر جنرل باجوہ سے مل کے میں نے ریجیم چیم آپریشن میں اہم کردار ادا کیا تو یہ سارے معاملات ان کے نظر آ رہے ہیں اب شہباز شریف کی جو ملاقات کل جی ایچ کیو میں ہوئی وہاں پر بھی آپ کو پتہ یہی عراقین تھے جو اسی جگہ پر بیٹھ کے وہی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح نو میں ہی دوبارہ اس کا تجیدی دے اہد کرنا ہے دوسری طرف علی امین گنڈا پور اچھے کام کر رہے ہیں ریحان زیب کے تینوں بھائیوں کو سرکاری نوکری والدہ والد اور بھائی کو حاج عمرہ ان کے لئے گھر ورکر پیکج شہدہ پیکج اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے مل کر خیبر پختونخواہ کے اچھے بطا جو کام ہیں اس میں معاشی مسائل کو حال کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ شیر افضل مروت کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم جو بھی انہوں نے ورکرز کو باپ کہا اس پر انہوں نے کالری مارکس پر معافی بھی مانگی اور وہ ٹویٹر سپیس میں بڑے باقیدہ طور پس نے کہا کہ جو اصلی ورکر ہیں ان کی دلازاری ہوئی ان کے میں پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں بلو دا بیلٹ مجھے گالیاں نہ دیں انہیں میں بلوک کروں گا اب تحریک انصاف کی اس وقت سیچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو پتا ہے مخدوش ہے پارٹی اس وقت ویسے اس وقت شکار ہے اندرونی سازشوں کا اور جو لوگ اوپر آ چکے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے جنہیں نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ اب پارٹی کے اندر موجود ہیں جو تقریباً اسی کے قریب جو ایم این ایز ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لئے اگریسیف ہونا چاہتے ہیں کھل کے میدان میں آنا جاتے ہیں لیکن انہیں روکا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں آنا ہم نے پارلیمنٹ کا حصہ بننا ہے اور آہستہ آہستہ ڈنگ ٹپا پڑا مجھے صرف اس معاملے میں یہ خطر ہے کہ یہ لوگ اپنی سیاست کے چکر میں خان کی رہائی جو اصل معاملہ ہے اسے نہ بھول جائیں خان کی رہائی عدالتوں میں بلا شما معاملہ ہے لیکن جب تک اتجاج سب جانتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملات نہیں ہیں یہ عدالتی معاملات اگر ہوتے تو پاکستان کی عدالت ایسے فیصلہ میں جائیں تو تحریک انصاف کے پاس اب یہ بہت بڑا مارچ جو سوری منڈے کو جو علیمہ خان کی کال ہے اس پہ ان تمام لوگوں کو باہر آکے اس لانگ مارچ کا حصہ بن کے پورا حصہ ایک پروسس کے ساتھ چلائیں اور ان کا جو جلسہ ہے 23 مارچ کو وہ بھی بڑا اہم جلسہ ہوگا اسلامباد میں دس بجے رات کو شیرز المروت وہ بھی اس کی نگرانی میں ہو رہے ہیں تو یہ معاملات ان کے فیلال تو اس طرح چل رہے ہیں لیکن ابھی بہت سی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امید ہے انشاءاللہ اگلی خبروں کے ساتھ جوڑ کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا نہ خیال رکھیں مہجازے